باہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بباغ صفا کو لکھایا رسول نے برعہ کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُمَ فِي الْأَرْضِ إِلَى وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحْمَدِمْ وَعَلَى آلِ مُحْمَدِمْ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ رَبِّ شُرَحْ لِي الصَّدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقُدَةً مِنْ لِسَانِ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَحْلِي آمِينَ یا رب العالمين ناظر اکرام السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتو پروگرام مسیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج ہے پروگرام نمبر 876 آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے صورت الزخرف آیات 84 تا 89 کا انہی آیات کی تراوت کے ذریعے الحمدللہ قاری صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام کا بقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آد بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھ اس ریڈیوز میں موجود ہیں آئیوں نے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے بٹا پلو ماشاءاللہ ناظر اکرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یادہانی کے لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ کر دیا گیا جامع ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن حکیم پر عمل کیا اس کا عجر اللہ کے ہاں محفوظ پتا چلا قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے قرآن کو سمجھنے کا بھی اعتمام کرنا اور قرآن حکیم کے احکامات پر عمل میں نہ لائیں یہ ڈٹے ہوئے حق کی مخالفت پر چھوڑ دیں ان کے حال پر اور یہ حق قبول نہیں کرتے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کے طرف التفات نہ کیجئے اگلا نکتہ یہاں سلام سے مراد ترک ملاقات کا سلام ہے جو کسی کی شرارتوں سے تنگ آ کر کیا جاتا ہے ایک تو ہے نا کہ جب سلام کرتے ہیں تو ملاقات کے آغاز پر اور ایک ملاقات کی اختتام وہ تو اچھے موڈ میں جا رہے ہوتے نا ایک ہے بھئی اب کسی سے تعلق بالکل ختم بات جان چھوٹی ہے ہماری آئندہ بات نہیں کرتا یعنی یہ جو ملاقات کا معاملہ تر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اب کلام نہیں کرنا یہ کب ہوتا ہے جب کسی کی شرارتوں سے آدمی پریشان ہوتا ہے تو اب اس کو کہیے کہ اب اس سے بات نہیں کرتا یہاں جو بات کی جاری ہے سلام کی وہ اس تعلق سے ہے نہ کہ اس تعلق سے جو سلام کرنا ایک دوسرے کو آغاز ملاقات پر بھی اور اختتام ملاقات پر بھی مطلوب ہوتا ہے اگلا نکتہ اور یہ ہدایت ہر دعائی حق کے لیے ہے کیا مطلب کہ جب کوئی علجنے پر آ جائے ہر دھرمی پر آ جائے تو سلامتی کے ساتھ علیدہ ہو جائیں سورہ فرقان میں آتا ہے نا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَوَاتَ وَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل نادان ان سے علجتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام یعنی لڑتے نہیں ہیں اور ان کی ہر دھرمی کے جواب ہر دھرمی سے نہیں دیتے امدگی کے ساتھ علیدگی اختیار کر لیتے ہیں آخری نکتہ اس آیت کی تشریح میں انقریب ان کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی یہ ہر دھرمی جو کر رہے ہیں تکبر و تعصب کی وجہ سے اور حق کی مخالفت پر کمر بستا ہے اس کا نتیجہ انقریب ان کے سامنے آ جائے گا دنیا میں بھی عذاب آیا چاہتا ہے مشیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا اور سب سے بڑا معاملہ وہ آخرت میں پیش آنے والا ہے ناظر کرام الحمدرہ اسی کے ساتھ سورہ زخرف کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ اور اس سورہ کا مطالعہ بھی مکمل ہوا اب وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھ کو جانے اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی بیٹا پہلے سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ الہ کا مفہوم واضح کر دیجئے الہ کا مفہوم واضح کر دیجئے بہت اچھا سوال ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے ماشاءاللہ یہ تو مفہوم معروف ہے اور مشہور بھی ہے اور بالکل صحیح ہے البتہ الہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں یہ کہ کس کس ہستی کے لیے آتا ہے ایسی ہستی جس سے انسان سف سے بڑھ کر محبت کرے ایسی ہستی جس کے لیے انسان سف سے بڑھ کر محنت کرے ایسی ہستی جس کو انسان مشکلات میں پکارے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں اور ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں الہ ان تمام مفاہین کا کامل مستاق کون اللہ محبت سف سے بڑھ کر کس کے لیے ہو محنتیں کریں سب سے بڑھ کر تو کس کے لیے اللہ کے لیے حدیث علیہ ماتنہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے نفرت کی تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے فقد استقمل الایمان اس نے ایمان کی تکمیل کر لیے سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے محنتیں سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشکلات میں اسی کو پکارنا مسائب اسی کی طرف نگاہ رکھنا اور اسی کی عبادت کرنا یہ تمام مفاہیم الہ کی مفہوم میں شامل اور ان کا کامل اطلاق یہ کامل مزدع کون اللہ سبحان و تعالی کی ذات بابرکات جی بیٹا آپ کا سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کا کہا گیا اس سے کیا مراد ہے بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہاں ذکر تو مشیقین کا چلا آ رہا ہے اور انہی کے شرک کا بیان ان کے شرکی عقائد کا بیان اب ان کی طرح التفات نہ کریں بیان اور سورت کے اختتام پر کیا آیا فقل سلام اب آپ کہہ دیجئے سلام ایک سلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو قل سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ایک سلام وہ ہے جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی دل جو ہی فرما رہا ہے ایمان والوں کی کہ نبی اکرم علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے پیارے صحابہ کو سلام کہیے یعنی السلام علیکم جو کہا جاتا ہے دعا دینا اور ایک سلام ہے جو کافروں کے بارے میں کہا جا رہے ہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اس لیے کیا کہا تھا یہاں جو سلام کے لفظ آیا وہ اس مفہوم میں نہیں جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اور ملاقات کے اختام پر کہتے ہیں بلکہ جب کسی سے معاملہ ختم کرنا ہو ملاقات کا سسلہ ختم کر دینا ہو ترک ملاقات کا ارادہ ہو تب جو ہے وہ سلامتی کا رویہ اختیار کر کے اس سے علیدہ ہو جانا یہ علیدہ ہو جانا خوبصورتی کے ساتھ ارادہ ہو جانا اس بات کی طرح توجہ دلانے کیلئے لفظیں سلام استعمال ہوا لغوی مفہوم میں نہ کہ اس اسطلاحی مفہوم میں جو ہمیں دوسرے سے ملاقات کے آغاز اور اختیار پر کر رہے ہوتے ہیں جب بڑا آپ کا سوال میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے یہاں برکت سے کیا مراد ہے اللہ کی ذات تو برکت والی تبارک اللہ بیدیہ الملک سور ملک میں بھی پڑھتے ہیں آج بھی ارفعات آئے تھے تو برکت کا لفظ استعمال ہی اللہ کے نسبت سے ہوتا ہے ہے نا دودھ پینے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہی مزدنا منہو اسی طریقے پر خوران کو برکت والی کتاب کہا گیا پانی جو بارش کا اس کو برکت والا پانی کہا گیا اب برکت سے مراد کیا ہے اہل علم نے یوں بیان فرمایا کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور اس میں بڑوتنی اور اضافہ ہو جائے کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت شامل ہو جائے اور اس میں بڑوتنی ہونا شروع ہو جائے تھوڑی دولت تھی تھوڑا پیسہ تھا کام آ گیا کام پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی تھوڑا کھانا تھا مگر اس میں کیا ہو گئی برکت ہو گئی آمدنی کم ہے مگر اخراجات پورے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو برکت کیا ہے کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی مدد اور نسرت کا شامل ہو جائے اور اس میں بڑوتنی ہو جائے وقت میں برکت کا ہو جائے اور جیسے کہ میں نے کہا یہ برکت کا نظر اس تعلق سے صرف اللہ ہی کے لئے اسعمال ہوتا ہے تبارک اللہ اللہ ہی کے لئے انداز اختیار ہوتا ہے تو اشیاء میں برکت دارنے والی ذات جس کی اللہ سبحان و تعالی کی تھوڑا بھی کفائت کر جائے اور یہ برکت بڑھتی کیسے ہے جس کا جتنا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کے معاملات میں برکت بڑھتی چلی جائے گی اور پوری کائنات میں سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ساتھ تھا ان کی ساری زندگی میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر برکت ہی برکت اور میراج کی انتہا کیا ہے پوری کائنات کے مشاہدات کرا دیئے گئے بستر گرم رہا اور کنڈی دروازی کی ہلتی رہی برکت اللہ کے ساتھ تعلق سے جو مضبوطی ہونی چاہیے مضبوطی تعلق کی اس کے نتیجے میں برکت میں اثر آتی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ناظر اکرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت پیش کیے گئے پرگرام کے آخری علمات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں اس زمین میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نکتہ پیش خدمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد معوذتین کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے معوذتین کونسی صورتیں ہیں صورت الفلق اور صورت الناس ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی بھی اور معوذتین الفلق اور الناس ان دو صورتوں کی تلاوت کی بھی تلقین نبی اکرم علیہ السلام نے فرمائی اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو بات تصریح سے تشریح میں آ چکی ہوتی ہیں اس حوالے سے پہلی بعد آسمانوں زمین اور ان کے درمیان موجود ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہے اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے کل اختیار اللہ کے پاس اگلا نکتہ حاصل مطالعہ میں مشیقین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے لیکن پھر بھی وہ شرک کے مرتقب ہو رہے تھے آخری نکتہ ہر دھرمی کرتے ہوئے حق کی مخالفت کرنے والوں کو خاطر میں نہ لیا جائے اور ان سے جدائی اختیار کر لی جائے یہ ہے تعلیم جو عطا کی گئی اس صورت کے بالکل آخر میں اس کے بعد چلتے ہیں ناظر اکرام جائزے کی طرف سیلف آخر پہلا سوال کیا ہم توہید کے عملی تقاضوں پر عمل کے لیے کوشہ رہتے ہیں وہ گوائی بھی دے دی kritی اور توہید کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی کیا ہم توہید کے عملی تقاضوں پر عمر کے لیے کوشہ رہتے ہیں اگلی سوال کیا ہم اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ کر جانے کے لیے تیار ہیں سادہ سی بات کہ ہم مرنے کیلئے تیار ہیں کل کی تیاری کر رکھی ہے ہم نے کل کا ویزا ہے ہمارے پاس امیگریشن کے ڈاکیمنٹس ہیں ہمارے پاس ٹیکٹ ہم نے بک کروا کے رکھی ہوئی ٹیکٹ تو بک ہے اپنے وقت پر ہی ہماری فلائٹ ٹیک آف کرے گی مگر اس کے بعد جو کچھ معاملات ہیں اس کی تیاری اس ٹیک آف سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے آج کا آخری سوال جائزے کے اعتبار سے کیا ہم راہ حق میں آنے وادی مشکلات پر اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتے ہیں مسائب بھی اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور ان پر صبر کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے آخری دو باتیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں گزشتہ سوال کا جواب سوال ہم نے رکھا تھا سوال علی بران کی آیات ایک سو اکاوندہ دو سو میں سے کسی آیت میں ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی میراس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں درست جواب آیت نمبر ایک سو اسی وللہی می رات السماوات والعرب آسمان و زمین کی میراس کس کے لیے اللہ کے ہم کہتے ہیں ہمارا ہم کہتے ہیں اونرشپ کا اوہ بھائی ہم میں سے بہت سو کے دادا چلے گئے کچھ لے کے گئے ساتھ اببہ کچھ کے چلے گئے لے کے گئے ہم چلے جائیں گے کچھ لے کے جائیں گے سب چلے جائیں گے کوئی کچھ لے کے جائے گا سب جو رہ جائے گا وہ کس کا ہی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا کل آسمان و زمین کی میراس اللہ کے لیے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا سورہ علمران کی آیات ایک سو اکاون تا دو سو میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ سبر اور تقوی اختیار کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے سورہ علمران آیات ایک سو اکاون تا دو سو میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ سبر اور تقوی اختیار کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں اور اس کی ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت آتمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے جزائے خیر عطا فرمائے ناظر کرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم ہماری قادی صاحب کو اور تمام تعبون کرنے والوں کو اور کیو ٹی وی کی انتظامیاں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں آتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توحید کے عملی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتم نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ